اسلام علیکم ویورز آج جو رسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چپلی کباب بنانے کی چپلی کباب بیف چکن مٹن کسی بھی گوشتیا بنا سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں جو سب سے اچھے بنتے ہیں وہ آپ بیف لیں اور اس میں تھوڑی سی چربی ایڈ کروا کے کیمہ بنا لیں جو مسالے لیے ہیں میں نے ان میں سب سے پہلے ایک چائے کا چمچ اناردانہ پانچے لال مرچیں دو کھانے کے چمچ سابود دھنیا چھ ساتھ ہری مرچیں ایک ادرہ کا ٹکڑا اور یہاں اس کے ساتھ ہی لسن کے پانچے جوے بھی ایڈ کر لینے ہیں ان تمام چیزوں کو باریک باریک چوب کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ پساوہ دھنیا ہے ایک کھانے کا چمچ نمک ہے اور ایک چائے کا چمچ کھانے کا سوڈا لیا ہے جو بازار میں بناتے ہیں وہ کہتے ہیں آٹے کا سوڈا آٹے کا سوڈا تو نہیں منا ہم نے یہاں پر نورمل سوڈا لے لیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ دو ٹماتر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیے ہیں تین پیاز لیے ہیں ان کو بھی اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور یہ دو سو گرام نورمل روٹی بنانے والا آٹا ہے اس کے علاوہ میں نے بیف ہے یہ چربی والا گوشت تھا اور اس کو میں نے دو دفعہ مشین سے نکلوا لیا ہے یہ پانچ سو گرام ہے اب لال مرچ ثابت دھنیا اور اناردانہ ان تین دو چیزوں کو ہم نے موٹا موٹا پیس لینا ہے یہ اس کو اس طرح موٹا موٹا پیس لیا ہے اب اس کے ایک سائٹ پر رکھنا ہے اس کے بعد میں پیاز کو بلکل بارک چوپ کروں گی اور اس کا پانی نچوڑ کے نکال دوں گی اس کے علاوہ یہاں پہ ہری میرچ اور ادرک کو پیسنا ہے لیکن اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ لسن کا پیسٹ بھی عید کرنا ہے یہ پیاز کا پانی نکال لیا ہے اور ہری میرچ اور ادرک کے ساتھ پانچ سو لسن کے کلوز ڈال کے ان کو بھی پیس لیا ہے تمام چیزیں بارک بارک چوپ کی ہوئی ہے پیسٹ کسی چیز کا نہیں بنایا اب ایک بڑے سے برطن میں لے لینا ہے کیما اس میں اٹ کرنا ہے نمک یہ بیکنگ سوڈا پیساوہ دھنیا یہ جو مسالہ میں نے بنا کے رکھا ہے یہ ہری میرچ لسن اور ادرکا پیسٹ اور بکرباریک چوپ کی ہوئی پیاز یہ دو سو گرام آٹا لیا تھا میں نے اس میں سے ابھی ایک سو گرام آٹا اٹ کروں گی میں اب ان سب چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بلکل اس طرح جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سین کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تمام مسالے کیما میں اچھی طرح مکس کرنے کے مکس کرنا ہے تمام مسالے کیما میں اچھی طرح مکس کرنا ہے اب یہ ہمارا کیما تیار ہے کباب بنانے کے لیے ان کباب کو میں ڈیپ فرائی کروں گی اور اس کے لیے میں نے آئل لے لیا ہے ایک چھوٹا سا کیمے کا ٹکڑا ڈال کے چیک کر لیں آئل گرم ہونا چاہیے تھنڈے آئل میں کباب ہم نے نہیں ڈال لیں جب کیمے کا ٹکڑا فرائی ہونا شروع ہو جائے گا اس کے چھوٹے چھوٹے بابلز بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آئل جو ہے وہ اچھی طرح گرم ہو گیا ہے اب اس طرح کیمے کی ٹکیاں بنا بنا کے گرم آئل میں ڈالتے جائیں ان کو فرائی کرتے جائیں اگر آپ چاہیں تو ساری کیمے کی ٹکیاں بنا کے رکھ لیں اور بعد میں ان کو فرائی کر لیں لیکن میں یہ کر رہی ہوں کہ میں ساتھ ساتھ ایک ایک ٹکی بنا رہی ہوں اور آئل میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں موسیقی موسیقی کباب جب ایک طرف سے براؤن ہو جائیں تقیباً دھائی سے تین منٹ لگیں گے اس کے بعد آپ نے ان کو فلٹنا ہے اور پھر جب دوسری طرف سے بھی یہ براؤن ہو جائیں گے تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے ان کو ہم نے زیادہ اوورپوک نہیں کرنا زیادہ زیادہ پانچ سے چھ منٹ کے اندر یہ تیار ہو جائیں گے اور اسی طرح ہم نے سارے موسیقی 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 جب آپ کباب کل رہے ہیں تو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ بلکل ہلکی آنچ پر مت پکائیے گا اور نہ ہی بہت تیز آنچ پر آپ کی آنچ جو ہے وہ میڈیم ہائی ہونی چاہیے موسیقی موسیقی اب یہ میرے تمام کباب جو ہیں فرائی ہو چکے ہیں اور یہ سرف کرنے کے لئے تیار ہیں اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو باہر سے بلکل ایک پریسپی لیئر ہے لیکن جب میں اس کو اندر سے توڑتی ہوں تو یہ بہت ٹینڈر اور جوسی نظر آ رہے ہیں اور ذائقہ بلکل ایسا ہے جیسے بزار سے منگوائے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی آپ اس کو پیس لائک کیجئے گا شیئر کریں میرا چینل سبسکرائب کریں میری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ